موسیقی اسلام علیکم ایبیون میرا نام ریحان اللہ والا ہے میں ایک پاکستانی ہوں اور پچھلے دس سال سے میں اس چکر میں ہوں کہ پاکستان سے غربت کیسے ختم ہو یہ فیصلہ میں نے اس لی کیا اپنے لیے زندگی کی مشن اس لیے بنایا کہ ایک جو غریب انسان ہوتا ہے اس کو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے تعلیم کی، ہیلتھ کی تو ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ کوئی ہیلتھ کے لیے کام کرتا ہے کوئی ایڈیوکیشن کے لیے کام کرتا ہے کوئی سوشلی کاؤز کے لیے کام کرتا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن مجھ کو کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا جو کہتا ہو کہ جی میں لوگوں کو اتنے پیسے کمانا سکھانا چاہتا ہوں کہ وہ نہ روٹی سستہ کرنے کا شور کرے نہ گڑا کے ڈھکنے کا شور کرے نہ ہیلتھ کا شور کرے نہ ایڈیوکیشن کا شور کرے بلکہ وہ اتنے پیسے کمالے کہ وہ تمام مسئلے خود حل کر لے تو کیونکہ میرا بیگراؤنڈ انٹرپنورشپ کا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس کام کو خود کرنا شروع کرتا ہوں تو پچھلے دس سال سے میں نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ باتیں کری بہت ساری چیزیں سیکھی اور اب دس سال کے بعد یہ پہلا میرا کورس ہے جس کے اندر میں یہ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ ایک انسان آرام سے پاکستان میں پچھتر ہزار روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہے اس انسان کے اندر ایک انٹر کیاوے آدمی بی قوم کیاوے آدمی میٹر کیاوے آدمی اور ایسا آدمی جو کبھی سکول نہیں گیا وہ سارے لوگ شامل ہیں ضروری نہیں ہے کہ دو سو بیس ملین لوگ جو پاکستان میں رہتے میں ان سب کے لیے یہ حل نکال سکوں لیکن یہ پہلا ابتدائی کورس ہے اس ابتدائی کورس کے اندر میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو مجھ کو معلوم ہے کہ جن کی مدد سے کوئی بھی آدمی آرام سے پچھتر ہزار روپے کما سکتا ہے اب یہ آرام سے کیا چیز ہوتی ہے آرام سے سے مراد ہے کہ جب بھی کوئی کام آئی پہلی دفعہ کریں گے وہ مشکل ہوگا دوسری دفعہ کریں گے اس سے آسان ہوگا تیسی دفعہ کریں گے اس سے آسان ہوگا دس دفعہ کر لیں گے تو وہ مشکل نہیں ہوگا لیکن آسان ہو چکا ہوگا تو اگر پہلی دفعہ کوئی بھی کام آپ زندگی میں کریں گے چاہے وہ فوٹو کچھوانا ہو چاہے وہ ویڈیو بنانا ہو چاہے وہ گھیتی استعمال کرنا ہو چاہے وہ کھڑا کھوڈنا ہو چاہے وہ انٹرنیٹ چلانا ہو چاہے وہ یوٹیوب چلانا ہو چاہے موبائل چلانا ہو سب کام مشکل لگتا ہے جب تک ہم نے وہ کیا نہیں ہو سوائی شادی کے سب لوگ ہر نئے کام کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہم آج ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار خوش اور آمدنی والا بنا سکے اگر آپ سننا چاہیں تو آگے کی ویڈیوز دیکھتے رہی ہیں شکریہ موسیقی